اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریشے دار حلیم یا فرد دلیم بنانے کی ریسپی کیونکہ کچھ لوگ اس کو دلیم بھی کہتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرس ٹائم میں ہی آپ کی یہ ریسپی بے حدالہ بنے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں ریشے دار حلیم بنے تو آپ کو ریسپی کو میرے بتائیوے طریقہ سے ضرور فالو کرنا ہے کوئی بھی سٹب اس کا مسمت کیجئے گا میں نے بہت کوشش کی ہے بہت تفصیل سے آپ کو اس ریسپی کو سمجھایا ہے کہ جب ہی بھی آپ یہ ریسپی بنائیں تو اس کا ریسپی بے حدالہ آئے ریسپی پسند آئے تو کومنٹ سے ماشاء اللہ ضرور لکھ دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینہ بلکل بھی مجھائیے گا اور اگر ریسپی پسند آتی ہے تو فرنس و فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیں پھر بہت دالہ قسم کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ریشدار حلیم بنانے کے لیے میں نے ایک برتن لے لیا ہے برتن آپ کو ہیوی بوٹم میں لینا ہے مطلب کی جو اس کا تلہ ہے نا وہ تھوڑا ہیوی ہونا چاہیے ہلکا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد دیکھیں سو گرام کے قریب میں نے یہاں پہ تیل ڈالا ہے تیل کو آپ پہلے بہت اچھے سے گرم ہونے دیجئے گا اس کے بعد میں نے ایک بڑی پیاز کو سلائز میں کٹ کر کے رکھا ہے وہ یہاں پہ اٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی سے یہ ہے کہ اور اچھا فلیور آ جاتا ہے اس کے فلیم دیکھیں آپ کو ہائے رکھنی ہے اور ہائی فلیم پہ پیاز کو آپ کو یہاں پہ پینک ہونے تک پکا لینا ہے مطلب کی ایسا کرنا ہے کہ پیاز اگرم سوفٹ ہو جائے اور گریوی میں دیکھے نہیں جس طرح سے ہم گوشت اگرہ کے لیے بناتے ہیں بس اس طرح سے کرنا ہے تو جب تک دیکھیں آپ پہ پیاز سوفٹ ہوتی ہے میں آپ کو یہاں پہ گوشت بتا دیتی ہوں آدھا کلو دیکھیں میں نے آپ پہ گوشت لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کے جو پیسز ہیں میں نے بڑے سائز کے لیے ہیں چھوٹے سائز کے آپ کو نہیں لینے ہیں اگر آپ بڑے سائز کے لیے کی پیسز لیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا ریشہ ہے وہ اچھا بنے گا تو آپ کو آدھا کلو گوشت لینا ہے یہ میں نے ہڈڈی کے ساتھ نہیں لیا ہے بینہ ہڈڈی کا لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہڈڈی کے ساتھ لینا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ کی جنجر گرلک پیسز میں یہاں پہ لے رہی ہوں چار چمچ یہ جو ریگولر سپون ہوتا ہے اس کی ناپ میں نے آپ کو بتائی ہے لال مچ میں نے یہاں پہ تین چمچ لی ہے تین چمچ یہاں پہ ہے دھنیا پوڈر اور ایک چمچ میں نے یہاں پہ لی ہے ہلڈی پوڈر مرچے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں ویسے یہ بلکل انف تھی اتنے گوشت کے لیے ایک چمچ میں نے یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے کیونکہ جب ہم دالے وغیرہ اُبالیں گے تو اس میں بھی ہمیں نمک ایڈ کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے گیس کی فلیم ہائی رکھی ہے اور ہائی فلیم پہ پہ پہلے گوشت کو تو تھوڑا سا میں یہاں پہ مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے کیونکہ ہم نے جن جنگالک پیسٹ وغیرہ ابھی ڈالا ہے اور یہ ہے کہ دیکھیں نیچے میں مسالہ لگنے لگے گا کیونکہ اس میں پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں ہے تو تھوڑا سا میں یہاں پہ پانی ایڈ کر دوں گی وہ اس وجہ سے کہ مسالہ نہ اچھے سے بھون جائے نیچے ورنہ لگنے لگا تھا مسالہ تو ایک گلہ سے قریب میں نے پانی دالا ہے اور ڈھک کے رکھا ہے اسے پکنے کے لئے آٹھ سے دس منٹ دیکھیں میں نے ہائی فلیم پہ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی یہاں پہ تھوڑا کم ہو گیا ہے لیکن ابھی گوشت کی یہاں پہ میں فر سے بھونائی کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اسے کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں کوکر میں یہ ہے کہ گوشت جلدی گل جائے گا مجھے یہاں پہ تھوڑا ہونے چاہیے بس دہی ڈالنے کے بعد ایک بار اس کو اور ہم یہاں پہ اچھے سے بھون لیں گے کیونکہ دہی ہم نے ابھی ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم پانی پانی آپ کو اتنا ڈالنا ہے کہ گوشت اچھے سے گل جائے تو تقریباً میں نے یہاں پہ دو لٹر کے قریب پانی دالا تھا کیونکہ گوشت کے جو پیسز ہیں نا کافی بڑے ہیں اس کو ریشا ہونے میں نا وقت لگے گا اگر آپ دیکھیں اسے کوکر میں بنا رہے ہیں تو ایک لٹر پانی ڈال دیجئے گا اور دو سٹیم آپ کو ہائی فلیم پہ دینی ہے اس کے بعد آپ کو لو فلیم کے لیے چھوڑ دینا ہے لیکن یہ ہے کہ بیچ میں دیکھیں آپ کو چیک ضرور کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو وقت بتا دیا ہے آپ اسی حساب سے چلیں کیونکہ دیکھیں گیس وغیرہ کبھی تھوڑا سے یہ ہوتا ہے کسی کی تیز جلتی ہے کسی کی کم جلتی ہے تو تھوڑا آپ کو چیک بھی کرتے رہنا ہے اگر گوشت نہیں گلہ ہے تو پانی آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد دیکھیں میں نے اسے بہت اچھے سے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا ہے پکنے کے لیے جب تک دیکھیں یہاں پہ گوشت گلتا ہے میں آپ کو حلیم کے لیے خوشبودار مسالہ بتا دیتی ہوں جو آپ کو اس میں ڈالنا نا لازمی ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس سے تو اس کے لیے چھے سے ساتھ آپ ہری لائچی لے لیجئے چھے سے ساتھ میں نے یہاں پہ لانگ لی ہے اور یہ ہے دیکھیں یہاں پہ کباب چینی سے کہا جاتا ہے کالی مرچ کی طرح ہی رکھتے ہیں بس ہلکی زنہ اس کی ایک ٹیل نکلی ہوئی ہوتی ہے جس طرح سے میں آپ کو یہاں پہ ویڈیو میں بتا رہی ہوں دو دارچینی کی سٹک لے لیجئے گا آدھا پول میں نے جاویتری کا لیا ہے چھوٹا سا پیس آپ کو جائفر کے لینا ہے تھوڑے سی ہے یہاں پہ کالی مرچ اور اس کے بعد ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے زیرہ یہ آپ کو پیچ لینا ہے یہ خوشبہدار مسالت تیار ہو جائے گا حلیم کا اس کے بعد دیکھیں دیر سو گرام نے میں نے یہاں پہ گے ہوں لیے ہیں آپ اگر بولیں گے نا کہ حلیم کے لیے ہمیں گے ہوں چاہیے ہیں تو آپ کو آرام سے مل جائیں گے بس خیال یہ رکھنا ہے آپ کو کہ آپ کو یہ گے ہوں چار سے پانچ گھنٹے پہلے سے ہی بھگو کے رکھنے ہیں پانی میں اگر آپ چاہیں تو گنگنے پانی میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس میں سٹیم لگاتے ہیں تو یہ گلتے نہیں ہیں جلدی تو آپ چار سے پانچ گھنٹے پہلے سے ہی اس کو بھگو کے رکھیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کچھ ڈالیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دو ٹیبر سپون میں نے لیے ہے چنے کی ڈال دو سے تین ٹیبر سپون ہی یہاں پہ کچھ چاول ہیں اگر آپ کے پاس ٹوٹے ہوئے ہوں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں دو ٹیبر سپون ہی میں نے یہاں پہ اڑت کی ڈال لی ہے جو سفید والی ہوتی ہے دو ٹیبر سپون ہے یہاں پہ مسور کی ڈال دو ٹیبر سپون میں نے یہاں پہ لی ہے مون کی ڈال اور دو ٹیبر سپون یہاں پہ ہے ارہر کی ڈال یہاں پہ دیکھیں یہ بات آپ ضرور خیال رکھئے گا کہ دالوں کو آپ کو بھگونا بلکل بھی نہیں ہے میں یہاں پہ ڈال دی ہیں ایک چمچی قریب یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ایک چمچی میں یہاں پہ ڈال دوں گی ہلڈی پوڈر نمک یہ ہے کہ ہم بعد میں بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں تو شروعات میں آپ کم ہی ڈالیں گے پانی یہاں پہ پورا میں نے یہاں پہ دو لیٹر ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمیں اسے بہت اچھے سے گلہ لینا ہے دوڑا سے دیکھیں میں نے یہاں پہ تیل ڈال دیا ہے اس سے یہ ہے کہ جب اس میں سٹیم آئے گی تو بہت زیادہ دال باہر نہیں آئے گی اب اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے خوشبو کے لیے تھوڑے سے خوشبو کے مسائلیں میں اٹھ کر رہی ہوں جس میں کہ میں نے دارچینی کی ایک سٹک ڈال لی ہے تین سے چار اب تیز پتے ڈال دی ہوں چار سے پانچ صرف میں نے یہاں پہ لانگ ڈال لی ہے اس سے یہ ہے کہ دالوں میں بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اب آپ کو اس کی سٹیم لگانی ہے ہائی فلیم پر ایک سٹیم دیں گے اس کے بعد لو فلیم کے لیے آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے میں نے پورے ایک گھنٹے کے لیے اس کو لو فلیم کے لیے پکا لیا تھا اور یہاں پہ میں دیکھیں آپ کو گوش چیک کر آ دیتی ہوں گوش جو ہے کتنا اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں گوش دیکھیں اچھے سے گل جائے گا تو یہ جتنا بھی آپ روغن دیکھ رہا ہے اس کو نکال کے آپ کو الگ رکھ لینا ہے کٹوری میں کیونکہ دیکھیں جب ہم اس میں ڈالے اٹ کریں گے تو کیا ہوگا جتنا بھی روغن ہے وہ اڑ جائے گا تو جتنا بھی روغن تھا دیکھیں میں نے الگ نکال لیا ہے اب دیکھیں میں نے گیس کی فلیم ابھی یہاں پہ بلکل لو رکھی ہے اور میں آپ کو گوش دکھا دیتی ہوں کتنا اچھے سے گل چکا ہے ایک دم ریشہ ریشہ ہو گیا ہے تھوڑا سی میں نے آپ اس کی بنائی کر لی تھی اس کے بعد جتنی بھی میں نے آپ کو ڈالے بتائیں تھی بہت اچھے سے دیکھیں میں نے گلا لی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جب اس طرح سے بہت اچھے سے ڈالے گل جائیں گی اس کے بعد دیکھیں میں نے ڈالے بھی اس میں اٹ کر دی ہیں اور تھوڑا سا میں نے یہاں پہ پانی اٹ کیا ہے اب ایک بار یہاں پہ میں سے اچھے سے مکس کر لوں گی کفگیر کی مدد سے اب آپ کو دیکھیں یہاں پہ گیس کی فلیم نہ لو رکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے محنت والا کام جو کہ آپ کو کرنا لازمی ہے میں نے دیکھی ایک مطانی لے لی ہے گوشت اور ڈالیں تو بہت اچھے سے گل چکے ہیں لیکن جو ہمیں ریشہ بنانا ہے اس کے لئے آپ کو یہ کام کرنا ضروری ہے تو آپ ایک مطانی لے لیں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ حلیم کو اسی طرح سے گھوٹتے رہنا ہے گیس کی فلیم آپ کو لو رکھنی ہے اور برابر آپ مستقل یہاں پہ اسے چلاتے رہیں گے میں بھی یہاں پہ بہت زیادہ تھک گئی تھی دیر سے دو گھنٹے لگ گئے تھے مجھے اس کام میں لیکن یہ ہے کہ جو اس کا ریزلٹ آیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا آیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریشہ کتنا اچھا بن گیا ہے حلیم کا کافی وقت مجھے یہاں پہ لگا تھا اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا جس برطن میں بھی آپ بنائیں گے اس کا جو بارٹم ہے وہ ہیوی ہونا چاہیے ہلکا نہیں ہونا چاہیے اگر برطن دیکھیں ہلکا ہوگا تو جب آپ گھوٹیں گے نا حلیم کو تو نیچے کیا ہوگا حلیم جو ہے نا بہت زیادہ جلدی لگ جائے گی تو پھر یہ ہے کہ جلنے کی سمیل آ جاتی ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے سیارا جو ٹیسٹ ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے ریشیدار حلیم بن کے تیار ہے جب آپ اسے سرف کریں گے تو جو ہم نے روغہ نکال کے رکھا تھا آپ کو وہ ضرور ڈالنا ہے ہر ایمیل چھارا دھنیا اور نیبو کے ساتھ آپ کو اسے سرف کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کے گھر میں سب کو خوب پسند آئے گی تو ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جب بھی ٹرائے کریں گے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کی کیسی بنی امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعا میں مجھے ضرور ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ